اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمر جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریلے کیا چیز ہوتی ہے کس کام آتی ہے اور اس کی سرکٹ ڈائیگرام کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا فائدہ ہے ریلے کو سن 1833 یعنی کے 1833 میں کال فریڈریک گاز اور ویلہم ویبر نے جو ہے وہ ڈیویلپ کیا تھا اس کو بنایا تھا اور انہی دونوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم فلکس کا جو یونٹ ہے اس کو ویبر کہتے ہیں اور چھوٹا یونٹ جو ہے اس کا گاز ہوتا ہے دوستو ریلے جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ ایسی ریلے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ یہ تین دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی یہی ریلے ہے جس کی بینے بیس تو ہے وہ اس سے اتار کی نیچے لگایا ہے تو یہ 220 وولٹ آپریٹنگ ریلے ہے ایسی ریلے ہے اور اس سیٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ڈی سی ریلے ہیں جن میں سے کچھ بارہ وولٹ کی اوپر کام کرتی ہیں اور کچھ پانچ وولٹ والی ریلے ہوتی ہیں جیسے یہ 12 وولٹ کی ریلے ہے یہ 12 وولٹ کی ریلے ہے یہ 5 وولٹ کی ہے یہ 12 وولٹ ہے یہ بھی 12 وولٹ ہے اور یہ بھی 12 وولٹ کی ریلے ہے گیس کے الیکٹریکل کی دنیا میں بے شمار فائدہ ہیں اور اس کو کافی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سوچنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بیسکلی ایک مگنیٹک سوچ ہے جو کہ اپنی کوائل کے اوپر سپلائی آنے پر یعنی اپنی کوائل کو انرجائز ہونے پر اپنے کانٹیکٹس کو میک اور بریک کرتی ہے اور سوچنگ کرتی ہے حال کے طور پر آپ نے گھر میں یو پی ایسی آجنیٹر لگایا ہے وہاں ہو اور آپ کے گھر میں نارمل سپلائی جو ہے وہ واپڈا جیسے کہ واپڈا بیسکلی ایک Water and Power Development Authority ہے جو کہ پورے پاکستان میں بجلی کی فراہمی کا ایک جو ہے وہ دپارٹمنٹ ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی واپڈا کی سپلائی جائے یعنی بجلی چلی جائے تو اس کے بعد یو پی ایسی آجنیٹر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے گھر میں بجلی پروائیڈ کرنا شروع کر دے اور جب بجلی آ جائے تو یو پی ایسی آجنیٹر آف ہو جائے اور پھر سے سپلائی واپڈا کے اوپر شفٹ ہو جائے تو اس چیز کے لیے یہاں پہ ریلے کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹیبلائزر کے اندر اور اس کے علاوہ یو پی ایس میں یا بہت سے ایسے الیکٹرونک سرکیٹس ہیں جن کے اندر ریلے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے سوچنگ کروائی جاتی ہے تو چلیے اب میں باری باری آپ کو ایسی اور ڈی سی ریلے دونوں کی کنسٹرکشن اور ان کے آپریشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ور کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل AJ Electric کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہوگا سبسکرائب اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی دباہ لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفکیشن ٹائم کے اوپر مل سکے تو دوستو اس کی کنسٹرکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ سر کے ڈائیگرام کو سمنا پڑے گا تو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ریلے جو ہے یہ اوپن حالت میں موجود ہے اور آپ اس کو ٹوٹل پانچ ٹرمینل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تین اس سائٹ پہ ہیں اور دو اس سائٹ پہ ہیں تو دوستو جس سائٹ پہ یہ تین ٹرمینل ہوتے ہیں ان میں سے یہ جو سنٹر والا ٹرمینل ہے یہ کومن ہوتا ہے اور یہ جو اس کے سائٹ کے دو ٹرمینل ہیں یہ کوائل کے ٹرمینل ہوتے ہیں یعنی کہ اس کوائل کو سپلائی دینے کے لیے آپ کو پانچ یا بارہ وولٹ یہاں پر دینے اور یہی چیز اگر آپ اس کی سر کے ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کوائل بنی ہے اور اس کوائل کے اوپر ہم نے اس کی سپلائی دینی ہے اور یہ جو سنٹر والا اس کا یہ جو terminal میں نے آپ کو دکھا ہے وہ یہ common ہے اوپر والے terminal کے ساتھ یہ نارملی open ہوتا ہے یعنی کہ اس terminal کے ساتھ یہ نارملی open ہے اور نیچے والے کے ساتھ یہ close ہوتا ہے اس رئیس کو چیک کرنے کے لیے ہم ملٹی میٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ملٹی میٹر کی selection میں نے یہ continuity کے اوپر رکھی ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک ریلے پڑی ہے اور میں ایک اس کی جو prob ہے وہ اس کے common terminal کے اوپر لگاؤں گا اور دوسری باری باری ان کے ساتھ لگاؤں گا اوپر والے کے ساتھ یہ نارملی اوپن ہونی چاہیے اور نیچے والے ٹرمینل کے ساتھ نارملی کلوز ہونی چاہیے تو چلیں اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بیپ سنائی نہیں دی رہی ملٹی میٹر کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا تو اس کے مطلب ہے یہ نارملی اوپن ہے لیکن اگر میں نیچے والے کے ساتھ شارٹ کروں اس کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی یہ نارملی کلوز ہو کر رہا ہے اسی طرح دوستو اگر میں آپ کو ایسی ریلے دکھاؤں تو اس کے اندر بھی سیم ایسے ہی ہے کہ یہ اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے کونٹیکٹس اور اس کے اندر آپ ایٹ ٹائم جو ہے وہ ملٹیپل سرکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے سب سے نیچے یہ والے جو دو ٹرمینل ہیں یہ کوئیل کے ٹرمینل ہیں تھرٹین اور فورٹین اس کے اوپر میں ابھی ٹو ٹونٹی وولٹی دوں گا تو آپ دیکھے گا کہ یہ اس کے کونٹیکٹس کیسے میک اور بریک ہوتے ہیں تو چلی میں اس کی سپلائی لگا لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سپلائی لگا لیا ہے تو اب جیسی میں اس کے سوچھ کو آن کروں گا تو آپ دیکھے گا کہ کیسے اس کا کونٹیکٹ میک اور بریک ہوتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی میں وولٹیج آن کرتا ہوں تو اس کا جو اوپر والا نارملی کلوز ٹرمینل ہے وہ ڈس کنیک ہو کر نیچے والے نارملی اوپن کے ساتھ کنیک ہو جاتا ہے سیم یہی چیز اگر میں آپ کو اس بڑی والی ریلے کے اندر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں اس کے کوائل ہے اور یہ اس کے دو ٹرمینل ہیں اور آپ کو یہاں سے زیادہ بہتر کلیر سمجھ آئے گی کہ اس کوائل کے اوپر یہ اس کا کومن ٹرمینل ہے یہ جو بار ہے یہ اس کا کومن ٹرمینل ہے یہ والا اور یہ سینٹر والا کومن ٹرمینل جو ہے یہ ابھی اس اوپر والے نارملی کلوز کے ساتھ جڑا ہے اور یہ اس کا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے اور نارملی اوپن کا یہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے تو جیسے ہم اس کوائل کو سپلائی دیں گے یہ انرجائز ہوگی تو اس کو اپنی طرف اٹریک کرے گی تو یہ نیچے ہو جائے گا اور اوپر سے اوپن ہو جائے گا یعنی کہ اوپر نارملی کلوز سے ڈس کنیکٹ ہو کر یہ نارملی اوپن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا میں آپ کو ان میں سے کسی ایک ریلے کے ساتھ دو لوڈز لگا کے چیک کراتا ہوں کہ ریلے کو کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں اور یہ کیسے سوچنگ کرتی ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ایک ریلے میں نے لگائی ہے یہاں پر اور اس کے کومن ٹرمینل کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس ٹو ٹوانٹی سپلائی کا جو ہے وہ فیس ٹرمینل لگا دیا ہے اور اس کے بعد نارملی اوپن کے اوپر جو ریلے کا نارملی اوپن کانٹیکٹ ہے اس کے اوپر میں نے یہ والا لیمپ یوز کر لیا ہے اور نارملی فلوز کے اوپر میں نے یہ والا لیمپ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا ہے اور ان دونوں لوڈز کی دونوں لیمپ کی جو نیوٹرل وائر ہے اس کو کومن کر کے سپلائی کی نیوٹرل کے ساتھ چوڑ دیا ہے اور اسی طرح میں نے اس کی کوائل کے اوپر سپلائی دینے کے لیے ڈی سی سپلائی دینے کے لیے ایک نائن وولڈ کی بیٹری جو ہے وہ یوز کی ہے تو جیسی میں اس کے اوپر یہ کنیکٹ کروں گا تو اس کے بعد یہ ریلے آپریٹ ہوگی تو چلیے اب اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے یہ جو سپلائی اس کو آن کیا تو یہاں پر جو نارملی کلوز کے اوپر لیمپ لگا تھا وہ آن ہو چکا ہے لیکن نارملی اوپن والا ابھی تک آف ہے تو جیسے ہی میں اس بیٹری کو اس کوائل کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لیمپ آف ہو جائے گا یعنی کہ نارملی کلوز نارملی اوپن ہو جائے گا اور جو نارملی اوپن تھا وہ کلوز ہونے پر یہ لیمپ آن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کی کوائل کو انرجائز کرتا ہوں ڈی سی سپلائی دیتا ہوں تو نارملی اوپن کنٹیکٹ کلوز ہونے پر تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ریلیز کے بارے میں کافی اتک جانکاری مل گی ہوگی کہ ریلیز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے کوئی کنفیون ہے کوئی کیری ہے تو آپ کمیٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کن کن ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ